Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri دیکھو اللہ تعالی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ بری بات کا اعلان کیا جائے مگر مظلوم سے تو میں مظلوم ہوں اس لئے اعلان کر رہا ہوں اور اس زمن میں بدعا کو دے رہا ہوں دیکھیں اس آیت میں جو مظلوم کو ظلم بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے نا اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے اور یہ غیبت میں داخل نہیں ہوتا اس سے ہزارہ مسائل بھی ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں کہ حدیث کے راویوں کا فسق یا عیب وغیرہ بیان کرنا چور یا غاسب کی شکایت کرنا ملک کے غداروں کے بارے میں حکومت کو بتانا یہ سارے کام جائز ہیں غیبت کے جواز کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی بڑے فائدے کی وجہ سے ہیں لیکن یہ تمام معاملات جو ہے یہ غیبت میں داخل نہیں ہوتے اچھا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر بدعا دینے کا جو حکم ہے اس کے زمن میں دیکھیں جی کسی مسلمان کے لیے ناحق بدعا کرنا تو جائز نہیں ہے بلکہ کسی کے حق میں کسی کے مصیبت کے آنے کی تمنا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ پاک سے خیر اور آفیت کی دعا کرے نہ کہ اس کے حق میں بدعا کرے البتہ شریعت نے بعض صورتوں میں بدعا کی اجازت دی ہے چنانچہ مظلوم کے لیے ظالم کی خلاف بدعا کرنا جائز ہے اور اس صورت میں بھی اسے معاف کرنا دین نے بتایا ہے کہ افضل ہے پھر اگر ظالم مسلمان ہو تو اس میں اعتدال بھی ضروری ہے کہ جتنا ظالم نے ظلم کیا ہو اسی کی بقدر اس کے خلاف بدعا کرے تو اسی لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے اچھا اب آ جائیں اس کے اندر تھوڑی سی اور تفصیلات دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات تھوڑی سی اور واضح بھی ہو جائے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں حضرت معروف کرقی رحمت اللہ علیہ سے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گروپ ملا جو اپنی ڈانس پارٹیوں میں اور شراب نوشی میں جو زمانے کے لحاظ سے آپ اس کی تفہیم سمجھ لیں آج کل کے زمانے کو سامنے رکھتے میں میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ بالکل اپنا شغل میں لگے ہوئے تھے مصروف تھے یہ دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے عرص کی کہ دعا کیجئے کہ اب ہم سب جا رہے ہیں ایک ہی سواری میں کہ اللہ ان کو غرق کر دے آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ جس طرح یہ اس جہان میں عیش اور خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں اگلے جہان یعنی آخرت میں بھی انہیں عیش نصیف فرما اب آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بات سمجھ نہیں پائی ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ ان کے حق میں بددعا کریں اور آپ نے تو ان کے حق میں دعا کر دی کہ جس طرح عیش یہاں بھی اٹھا رہے ہیں وہاں بھی اٹھائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہوں شراب نوشیاں ہو رہی ہوں اور یہاں پہ سرخرو ہو جائیں اور وہاں پہ بھی سرخرو ہو جائیں بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے فرمایا جس سے دعا کی ہے وہ اس راست کو جانتا ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ نوجمان شراب و رباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے تائب ہو گئے اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہوئے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد مل گئی یعنی کہ مقصد تو یہی تھا نا کہ یہ لوگ ہدایت پائیں یہ عالی مقصد ہے تو اس لئے اللہ سے وہ دعا کی اب ان لوگوں نے ان سے حیاء کی کہ بھئی دی کہ معروف کرخی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور اب ہم ان کے سامنے بھی حرکتیں کر رہے ہیں کہ شرابیں پی رہے ہیں دانس کر رہے ہیں تو انہیں ہیائی ہیائی اور یہ ہیائی کس نے ڈالی ان کے دل میں دعا کے بعد رب نے ڈالی تو انہوں نے کہا کہ بس چھوڑو یا رب یہ کام اتنا اب اللہ نے ایک اللہ والے کو ہمارے ساتھ ہم سفر کر دیا ہے تو پھر اسی کی ہم سفری خبول کر لو تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑا اور پھر نیک راستے کی طرف آگئے تو تذکرہ الاولیاء کی جلد نمبر ایک سفہ 242 پر یہ واقع آتا ہے اچھا اسی طرح عموماً جب دعا کی جاتی ہے تو اس کی دو اقسام ہیں آپ کو پتا ہے ایک وہ دعا ہے جو خیر پر ببنی ہوتی ہے جیسے کہ اللہ مجھے نیک منا دے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرمات دے اور کسی ہر آفز سے ہمیں محفوظ فرما اور دوسری قسم کی دعا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ بد دعا ہوتی ہے کسی کے لیے یا اپنے لیے یا اپنوں کے لیے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا لوگ گھروں میں ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں غصے میں آ کر کبھی اپنے لیے کبھی اپنی اولاد کے لیے کبھی دوسرے اپنے چانے والوں کے لیے کبھی دوسروں کے لیے جنہیں آپ بری دعا کے زمرے میں لے کے آئیں گے تو اب قرآن پاک میں جو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ کہ انسان کیا کرتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرُ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے اور آدمی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان کیا ہے وہ بہت ہی جھگڑالو بھی ہے اور جلد باز بھی ہے جلدی مچاتا ہے چیزوں میں اس لئے کہا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرُ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا یعنی کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے کیونکہ ہے جلد باز تو اللہ عز و جل یہ رحم فرماتا ہے کہ غصے میں آ کر وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف جب دعا کر دیتا ہے اپنی جلد وازی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعائیں قبول نہیں کرتا اگر کر دے تو وہ شخص اس کا اہل و عیال اس کا مال سب ہلاک ہو جائیں تو یہ تفصیل جو ہے اس آیہ ببارکہ کی روح البیان میں آتی ہے جس کے اندر یہ تفصیلات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ ایسے معاملات میں اس کی یہ دعا کو قبول نہیں فرماتا ورنہ تو سارا کچھ ختم ہو جائے اسی طرح خزائن العرفان کے پیج فائف ہنڈرین چونٹی سیون پر بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں اچھا اب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بدعا دینے سے روکا ہے اور حضور کا فروان ہے کہ تم نہ اپنے آپ کو بدعا دو نہ اپنی اولاد کو بدعا دو اور نہ اپنے اموال کو اپنے مال کو نہ بدعا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک جس آتا کا بھی سوال کیا جائے وہ دعا قبول فرماتا ہو تو مسلم شریف کی روایت ہے حدیث 3009 تو اس میں ہمیں ایسے الفاظ کہنے سے حضور نے منع فرمایا ہے تو اسی لئے ہمیشہ اپنے زبان سے اچھے الفاظ ادا کیا کرو کبھی غصے میں آ کر کسی کو بدعا نہ دو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ ایسا قبولیت کا وقت ہو کہ پھر ہم بعد میں پچتاتے پھریں تو ایک تابعی بزرگ تھے جن کا نام آپ نے شاید سنا وہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک مرغہ تھا رات کے وقت جب وہ آزان دیتا تو آپ اٹھ کر نواز پڑھتے تھے ایک رات اس مرغے نے آزان نہیں دی تو آپ بیدار نہ ہو سکے صبح ہوئی صبح کی نواز پڑھی آپ نے کیونکہ رات کی تاجت سے نہ پڑھ سکے تو ایک غم تھا ایک غصہ بھی تھا ایک صدمہ بھی تھا تو آپ نے اس کیفیت میں کہہ دیا کہ آج اس مرغے کو کیا ہوا ہے اللہ اس کی آواز ختم کرتے تو اس کے بعد اس مرغے کی آواز ہی ختم ہو گئی تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا اب کبھی کسی کے لیے بدعا نہ کرنا تو حلیت العلیاء کی جلد نمبر چار صفحہ تین سو تین پر اسے بیان کیا گیا ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے اسی لیے بدعا نہیں دینی چاہیے اور زیادہ تر بدعا کا سبب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمیں غصہ ہوتا ہے حسد ہوتا ہے بغض ہوتا ہے کینہ ہوتا ہے سامنے والے کا ظالم بھی ہو سکتا ہے گناہوں میں ابتلاہ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے معاملات میں اس کے لیے خیر کی دعا اگر ہم کر دیں کہ اللہ اسے ہدایت دے تو اس کے لیے بھی آخرت میں بہتری کا سامان ہو جا اور وہ تمام لوگ جو اس کے ظلم کے شکار ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے بچا لے اور ہو سکتا ہے کہ ظلم سے باہر آنے کے بعد وہ معافی تلافی کرے اور لوگوں کو جو تکلیف دیا اس کا ازالہ کرے اور دیکھیں مسلمان کے لیے بدعا جو ہے نا اس کی چند صورتیں بھی علماء نے بتائی ہیں کہ مسلمان اگر کسی ظالم پر نہیں تو اس کے لیے یعنی بدعا پیسے تو نہیں کرنی چاہیے کہ دعائے ہدایت کرنا بہتر ہے کہ تاکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور اگر وہ ظالم جو ہے وہ اس جگہ تک بات پہنچ دے یہ کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر بدعا کر سکتا ہے اس زمن میں علماء کہتے ہیں کہ اجازت ہے جسے فتاوہ رزویہ میں ہاتھا ہے جلد نمبر تیئی صفحہ 182 پر کہ جب ظلم اتنا بڑھ جائے اور تکلیف اتنی بڑھ جائے تو بدعا کر دے دے تو حرج نہیں ہے اسی طرح کسی مسلمان کو یہ بدعا کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تُو آگ یا دوزق میں داخل ہو یہ ایسی دعا نہ دے حدیث شریف میں اس کی ممانیت آئی ہے اور فضائل الدعا کے پیچ 203 پر بھی یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے اچھا اسی طرح کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم جو ہے نا کوئی امید باقی نہ رہے تو اس کا مرنا تباہ ہونا یعنی مخلوق کے حق میں مفید ہو ایسا ایسی بدعا اگر کوئی شخص دے دے تو ایسی بدعا کا دینا پھر درست ہوگا پھر اسی طرح جو ہے کوئی ظالم کے خلاف دعا کرنے والا اپنا بدلہ لے لیتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی خلاف بدعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا یعنی پھر قیامت میں کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہی بدعا کر دی تو جو آپ پر ظلم ہوا تھا اس کی آپ نے بدعا دے دی اور وہ بدعا اگر قبول ہو گئی تو معاملہ بالکل زیرو آؤٹ ہو گیا پھر آخرت میں آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتے اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو آخرت میں بڑا عجر و ثواب ہے اور اگر آپ دعا کرتے رہتے ہیں اس کے حق میں وہ ظالم ہیں اس کے حق میں پھر بھی دعا کرتے رہتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کے لیے جو ہے وہ آخرت میں سامان ہوں گی اور آپ پھر انشاءاللہ آپ کی کامیابی اور ترقی میں اضافہ ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ترمیزی شریف میں آتی ہے حدیث نمبر 3563 اچھا اسی طرح جس نے کسی پر ظلم کیا تو وہ اتنی یہ بدعا دے جتنا کہ ظالم نے ظلم کیا اس سے آگے نہ بڑھے کیونکہ پھر آپ ظالم ہو جائیں گے اور صبر کرنا بہتر ہے کیونکہ ہم یہ پیمانہ سیٹ نہیں کر سکتے حضرت ربی بن خیسم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا جس کی قیمت اسن کے زمانے میں بیس ہزار درہب تھی آپ نے اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی نہ ہی پریشان ہوئے کچھ لوگ تسلی دینے آئے تو فرمایا کہ میں نے اسے رسی کھولتے دیکھ لیا تھا عرص کی گئی آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں فرمایا میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کھام یعنی نماز میں مصروف تھا لوگ چور کے لیے بدعا کرنے لگے تو فرمایا اسے بدعا نہ دو اور اچھی بات کرو کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر بڑے لوگ ہیں بڑی باتیں ہوتی ہیں اس واقعے کو احیاء العلوم میں جلد نمبر چار صفحہ 349 پر بیان کرے تو ظالم کے خلاف بدعا کرنا چاہے تو اس کے اہل خانہ کو اس میں شامل نہ کرے یہ بھی ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ ظلم کوئی کرے اور وبال کسی اور پر ڈالنے کوش کرتے جب تک کہ وہ ظالم کے ظلم کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ شریک نہ ہو تو ان کو بھی بدعا میں شریک نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ظلم کرنے اور مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقی ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مظلوم کی بدعا مقبول ہے اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کا فجور تو اس کی اپنی جان پر ہے اسے الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر ایٹین کے تحت جل نمبر تین صفحہ ایک سو تیس حدیث ایٹین کے تحت سے روایت کیا گیا ہے اچھا آج کی درس کی آخری بات کر لیتے ہیں حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارس رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی کنانہ کا ایک آدمی تھا زبانہ جاہلیت میں اپنے چاچا کے بیٹے پر ظلم کرتا تھا اس نے اسے اللہ اور اپنی رشتداری کے واسطے دیئے مگر وہ ظلم کرنے سے باز نہ آیا تو جس پر ظلم کیا جاتا تھا وہ حرم شریف میں داخل ہوا اور داخل ہو کر دعا کرنے لگا کہ اللہ میں تجھ سے ایک مجبور شخص کی طرح دعا کرتا ہوں کر دے جس کا کوئی علاج نہ ہو جب وہ لڑکا واپس آیا تو اس کے چاچے کا بیٹا پیٹ کے مرز میں مبتلا تھا اور اس کا پیٹ مشکیزے کی طرح پھول گیا اور پھر پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا دور منصور کی جلد نمبر ایک صفہ تین سو دو پر یہ واقعہ آتا ہے بارال اللہ تعالی ہمیں دعائے خیر کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے اور خیر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے بددعاؤں سے بچائے ظلم اور زیادتی سے بچائے اور اگر کوئی مظلوم ہے تو اللہ تعالی اس کے ظالم کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ماملہ آسان فرمائے سب کے لئے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم